اسلام علیکم گائز میں ہری زوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جرنل الیکٹرونکس ایچوی ایسی گائز ایک ڈبل ڈور ریفریجیٹر ہمارے پاس آیا ہے جس میں پرابلم ہے کہ نیچے والا ہانہ کولنگ نہیں کرتا اوپر والا ہانہ کافی اچھا کولنگ کر رہا ہے برف بنا رہا ہے لیکن نیچے والا ہانہ کولنگ نہیں کر رہا یہ ڈبل ڈور ریفریجیٹر ہے تو کس وجہ سے یہ نیچے والا ہانہ کولنگ چھوڑ دیتا ہے کولنگ نہیں ہوتی اس کی مک کمل ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس سے پہلے گائز جو ہمارے سے نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل جرور پریس کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل سکیں تو گائز اوپر والا ہانہ جو ہے اس میں آئس بنی ہوئی ہے کافی اچھا برف بنا رہا ہے لیکن نیچے والا جو ہانہ ہے وہ کولنگ نہیں کر رہا تھا تو سب سے پہلے میں اوپر والا ہانہ آپ لوگ کو د دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر والے ہانے میں آپ کو برف بھی نظر آ رہی ہوگی تو اوپر والے ہانے میں کولنگ صحیح ہے اور نیچے والا ہانہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں اس پلیٹ پہ بلکل بھی کولنگ نہیں آ رہی تو اسی وجہ سے جو ہے نیچے والا ہانے میں بھی کولنگ نہیں آ رہی کیونکہ پلیٹ پہ کولنگ نہیں ہے تو اس کو ہم کس طرح فائنڈ کریں گے کہ کیا پروپنم ہے اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں یا تو آپ کے کمپریسر کا جو پمپ ہے وہ ویک ہو جائے گا یہاں آپ کے ریفیزیٹر کی جو گیس ہے وہ لیک ہو رہی ہوگی تو ان دونوں وجہ سے یہی پرابلم آئے گی تو کس طرح ہم چیک کریں گے سب سے پہلے ہم گیج لگا کے کیونکہ اس میں چارجنگ لائن لگی ہوئی تھی جہاں سے ہم گیس چیک کر سکتے ہیں تو گیج لگا کے اس کو آن کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا پریشر جو ہے وہ زیرو سے یعنی لو تو نہیں ہو جاتا ہے اگر پریشر زیادہ لو ہو جائے گا تو اس کا مطلب اس کی گیس جو ہے وہ لیکیج ہو رہی ہے لیکن لیکیج ہلکی ہے اس لیے آہستہ آہستہ پہلے نیچے سے کولنگ چھوڑی ہے اگر اسی طرح ہم اسے یوز کرتے رہتے ریفیزیٹر کو تو یہ اوپر سے بھی کچھ عرصے بعد کولنگ چھوڑ دیتی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پریشر بہت جلدی نیچے زیرو سے بھی نیچے چلا گیا تھا تو اس میں اس لیے ہم نے ڈسچارج اس ایکشن دونوں پائپ اتار لیے ہیں جو فلٹر بھی اتار دیا ہے فلٹر کی طرف سے کیفلی بھی آگے سے بلاک کر دیا اور ڈسچارج پائپ جو کڈنسر والا پائپ ہے وہ بھی بلاک کر دیا ہے اور اس سائیڈ میں ہم نے سیکشن پائپ اور ڈسچارج پائپ دونوں کو ایک ایک چارجنگ لائن لگا کے پریشر دیا ہے تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ لیکیج کہاں ہے فریزر میں ہے یا کڈنسر میں ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کڈنسر کو پریشر دیا ہے یہ پورے کڈنسر کو اور اس کے ساتھ انٹرنل کڈنسر دونوں کو پریشر دیا تھا تو سیکشن جو ہمارا فریزر کا پریشر ہے وہ بالکل صحیح ہے لیکن جو کڈنسر کا پریشر ہے وہ زیرو ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تین چار سو پریشر دیا تھا لیکن یہ زیرو ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہماری جو لیکیج ہے وہ کڈنسر میں ہی ہے اور کڈنسر میں ہمیشہ لیکیج ہے یہ جو اندر کے پائپ ہے انٹرنل پائپ ہوتے ہیں یہ لیک ہو جاتے ہیں تو ہم ان انٹرنل پائپ کو کینسل کر کے ایک ایک سٹا کڈنسر اس پیچھے والے کڈنسر کے ساتھ لگا کے تو اس ریفریجیٹر کو آن کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک ایک سٹا کڈنسر لگا دیا ہے اندر والا جو انٹرنل کڈنسر ہے وہ کار دیا ہے تو یہاں سے ہم نے جائنڈ کر کے ایک سٹا کڈنسر لگا کے باہر جو اپن کڈنسر ہے اپن کڈنسر جو ہے وہ بہت کم حراب ہوتا ہے کبھی لیک نہیں ہوا ہمیشہ انٹرنل کڈنسر ہی لیک ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے ایک سٹا کڈنسر لگا کے گیس اگرہ ویکیوم کر کے گیس چارج کر دی ہوئی ہے یہ ریفریجیٹر ہمارا چال رہا ہے ہے اندر سے بھی میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کافی اچھی اس نے کولنگ کر لی ہوئی ہے تو اس میں یہی پرابلم تھی کہ اس کی گیس جو ہے وہ لیک ہو رہی تھی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کولنگ کافی اچھی ہو چکی ہوئی ہے اوپر والے ہانے میں تو پہلے بھی ہو رہی تھی اب میں آپ کو نیچے والے ہانے میں دکھا دیتا ہوں یہ جو پلیٹ ہے اس پہ بالکل کولنگ نہیں آ رہی تھی پہلے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آئیس جمع ہوئی پلیٹ کے ساتھ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہماری نیچے والے پلیٹ پہ کولنگ آ گئی ہے اب نیچے والے پلیٹ پہ جب کولنگ آ جائے تو اس کا مطلب آپ کے نیچے والے ہانے میں بھی کولنگ آ جائے گی اگر آپ کا تھرمو سٹیٹ صحیح ہوگا لیکن اس میں پرابلم یہی تھی کہ کولنگ نہیں آتی تھی نیچے والے پلیٹ پہ تو وہ پرابلم ہماری سالو ہو چکی ہے گیس لکی تھی اس کی کڈنسر حراب تھا انٹرنل کڈنسر اس کو ہم نے چینج کر کے نیا کڈنسر لگا دیا ہے گائز ویڈیو اچھی لگے تھے ویڈیو کو لائک کریں تھانکیو گائز اللہ حافظ